جو دین اسلام کی خاص طور سے عبقر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عثمان بن اخوان علی بن عبیتالی رضی اللہ عنہ ہمیں چاہیے ان شخصیات کا متعالیہ کریں ان کے زندگیوں کو پڑھیں ان کے زندگیوں سے عبرت حاصل کریں ان کے زندگیوں سے موٹیویٹ ہو بتانے کس کسی زندگی ہیں دیکھ کے موٹیویٹڈے اور چاچا کر رہے ہیں لیکن ان کے زندگی کو دیکھیں یہ ریال لائف ہیروز ہیں ہمارے اگر اور یہ ریال لائف ہیروز تھے یہ دنیا کے وہ ہیرو نہیں ہیں جواندی توفان اور گولی بارود سب سے بچ کے نکل جائے یہ وہ انسان تھے جو اپنے ماں سے پیدا ہوئے ایک عام انسان کی تمام تکلیفیں ان کو محسوس ہوتے تھے سپر نائچرل بھی نہیں تھے یہ لوگ یہ ریال ہیروز تھے جنہوں نے ریال لائف میں کچھ کیا یہ یقین ہماری موٹیویشن میں چاہیے کہ ایسے بھی انسان دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے ایسے کارنم انجام تھی کسی نیکی کو چھوٹی سمجھے کبھی نہیں چھوڑا کسی گنہ کو چھوٹا سمجھے کبھی نہیں کیا اپنے زندگی میں اندر اخلاق آداب معاملات عبادات صدقات اور خیرات اتنے آگے تھے کیا ان کیا اور ایک کے پیش ایک چلا کرتے تھے عبو کرا صدیق کو دیکھ کے عمر ابن خطاب سلتے تھے عمر ابن خطاب کو دیکھا دیگر لوگ سلتے تھے اور سلتے تھے واقعی عمر ابن خطاب سلتے تھے